ڈراما سی ہل تم میرے کیا ہو کی اپیسوڈ نمبر تیرہ میں کیا ہونے والا ہے جانگے اس ویڈیو میں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اپیسوڈ نمبر تیرہ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب پہنچ جائیں گے ہادیہ کی مامو اور ممانی سیدھا گھر شوکت کے جی ہاں شوکت کے گھر پہنچتے ہیں تو ان کو سامنے نظر آتا ہے زہیب تو اس کی ممانی جو ہوتی ہے ہادیہ کی وہ بولتی ہے حد ہوتی ہے بھی شرمی کی اتنا کچھ ہو گیا اس کے بعد بھی تم جو ہے میری ہادیہ کے پیچھے یہاں بھی آ گئے شرم آنی چاہیے تم کو لیکن وہ نہیں جانتی کہ وہ اسی گھر کا بیٹا ہے اتنے میں جو ہے وہ زہیب کی ماں پیچھے سے آ جاتی ہے اور کہتی ہے زہیب یہ کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ماما یہ آگے سے زہیب بولتا ہے اپنی ماں کو کون ہے یہ عورت جو کہ تم سے اس طرح سے بات کر رہی ہے زہیب کہتا ہے کہ کوئی نہیں ماما یہ پتہ نہیں کیا سے اور کہاں سے آ گئے ہیں جی ہاں تو جب پوچھتی ہے زہیب کی ماں کہ کون ہو تم لوگ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم ہادیہ کے مامو اور ممانی ہیں جی ہاں تو وہ وہاں پر بات کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہیں پر جلدی سے شوقت بھی آ جاتا ہے اور وہ اس بات کو رفع دفع کر دیتا ہے اور اس کی مامو اور ممانی کو یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ اس کے جو ہے وہ ہادیہ کو نہیں پتہ اس کے گھر والوں کو شوقت کے کہ ہادیہ ان کی بیٹی ہے اس کے بعد جب غصہ آتا ہے شوقت علی کو تو وہ سیدھا فون کر دیتا ہے ہادیہ کے جو ہے وہ نانی کو اور اس کو بولتا ہے کہ آپ لوگ بار بار میرے گھر آ کر کیا چیز باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہادیہ کے ساتھ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے جس پر اس کی نانی انجان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہوا جس پر وہ بتاتا ہے شوقت کہ یہاں پر اس کی مامو اور ممانی آئے تھے جس پر وہ حیران رہ جاتی ہے نانی اور کہتی ہے کہ مجھے تو اس بات کی خبر ہی نہیں اور ایندہ وہ نہیں آئیں گے ادھر اس کی نانی جو ہوتی ہے ہادیہ کی وہ اپنے بیٹے اور بہو سے لڑتی ہے کہ تم لوگ اس کے گھر شوقت علی کے گھر کیا لینے کے لیے گئے تھے آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ کیا پتہ چل جائے گا اب ہادیہ کے بارے میں شوقت کی فیملی کو کہ یہ ہے شوقت کی بیٹی کمنٹ میں ضرور رکھئے گا